آج جلہ جیل میں بند ایک قیدی جو کی بیمار ہونے کے قارن پچھلے تین دن سے میڈیکل کالیج میں علاج رہت تھا علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی جانکاری کے نسار بتایا گیا کہ پچھلے دو سال سے وچارہ دین قیدی ہتیا کے آروپی 61 برشی ممتاز خان کو چار مہینے پہلے ہی ہتیا کا دوشی مانتے ہوئے دس سال کی سجا دی گئی تھی بتایا گیا کہ گھٹنا کی جانکاری لگتے ہی مرتک کے پریجن میڈیکل کالیج پہنچ گئے پریجنوں نے ڈاکٹر اوپر علاج میں لاپرباہی کا آروپ لگایا نسر الدین یہ جو ڈیر خوئی ہے کہاں ڈیر خوئی ہے اور کن کی ڈیر خوئی ہے یہ کتنی عمر ہوگی ایک سٹھ سال ہے یہ عمر کتا جی منتاج خان کہاں پر تھے یہ جیل میں کہاں پر ڈیر خوئی ہے یہ کیا ہوا جو رکٹنا ہوتا ہے آسپیٹل میں ڈیر خوئی ہے سرکاری میڈیکل میں میڈیکل پولی کب بھرتی کڑایا گیا تھا تین دوز ہوگا چوتہ دین تین چار دین ہوگا کیا بول رہے ہیں پولیس پر ساتھوں کیا بول رہی ہے اور جیل جیل کے عدی کاری لاپرباہی کا سامنی ڈاکٹر ان کی آرہی ہے اپنے لاپرباہی کا سامنی یا پھر جب ڈاکٹر جہاں سے پولیس والے ان کے چوکی دار سنگ لئے گے تھکڑی لگی تھی بہتری صاحب کو پویاں چاہیے تھا ان کی کہیں سی کتابیت ہے گی تو وہ لوگو بٹا دیتے کہیں سی کتابیت ہے گی تین دنہا ہم کوئی افادہ نہیں پڑا جیل سے بہن سے ہی ختم ہوگا ہے یہاں سے جیل سے آئے تھے کوئی افادہ نہیں لگا بہن سے ہی ختم ہوگا مدر کے ساتھ میں اندر ہوگی ہے یہ مدر کے ساتھ میں مدر کے ساتھ میں اچھا آپ کیا چاہتے ہیں کلک سے ساتھوں سے کیا مدد چاہتے ہیں آپ کیا مدد چاہتے ہیں ہم کاشم مرک نے چارہ داری آپ کیا مدد چاہتے ہیں آپ کیا مدد چاہتے ہیں کلک میں آج مرک کیا گیا ہے ہاں جیل سے جانگا اگراف ہوئی جی تو یہ کہتی ہے مکدون اور وہ دس بارسوں کے لیے سجائے ہفتہ تھا اس کی کوئی بیماری سے موت ہو گئی یہ سمدھو مرک پر انجیوت کیا گیا ہے اور اس کی جانج جو ہے سی جم صاحب کے عادت سے جے اپسی مہود ہے بریسہ دوارہ کی جاتے ہیں کب سے بند تھا کہتی جیل میں دس بارس کی جیل میں آپ تک کہتی ہے کہ ٹیم سو چار بی دو کا کلک پرٹن تھا اس کے خلاف اور قریب ایک سٹھ سال کی اس کی عمر ہے وہی ایسا بتا رہے تھے اس کی جانگا ہی براہ تو اس کی کڈنی ویڈنی کچھ فیلتی اس کا ٹیٹمنٹ بھی ہوا ہے لیکن چونکہ وہ جیل میں اس کی وقتی ہویا اس سماندھ میں دیڈیزال مجیسٹرٹ فرس گل centr اس کی جانج کر رہے ہیں کیا نام ہے اوست خواهی مدون اس کی مدون pół